کہ سلیپ مینجمنٹ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کیلولا یہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد سے لے کے تین بجے چار بجے تک کھانے سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے رات کو نیند پوری نہیں کرتے اور دوسرا یہ کیلولا نہیں کرتے اور وہ جس کام پر فوکس کرنا چاہے گا اس کام پر بہترین فوکس کرے گا سٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے 21 سنچری کا اب کے دور میں 2022 میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے سٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ سلیپ مینجمنٹ کے ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ایٹنگ مینجمنٹ اور سلیپ مینجمنٹ اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اب سلیپ مینجمنٹ میں جب وہ کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اکیڈمی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں ان کی نین پوری نہیں ہوتی اب نین پوری کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ چیزیں بتا دی گئے ہیں کیا کہ سلیپ مینجمنٹ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں رابن شرنا کی ایک بک ہے The 5 AM Club یعنی پانچ بجے والوں کا کلپ تو اس دنیا میں جو پانچ بجے اٹھتے ہیں یعنی جو بہت جلدی اٹھتے ہیں ارلی رائزر ہیں وہ لیڈرز ہیں اور وہ ہی دنیا میں بہت بڑا انقلاب لے کر آتے ہیں اور کامیابی سمیٹھتے ہیں تو اگر کوئی شخص صبح ارلی نہیں اٹھتا اور اپنی زندگی کا آغاز بہتر طریقے سے نہیں کرتا تو اس کے لیے پورا دن مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے وہ سنت بھی ہے وہ یہ ہے کیلولا کرنا کیلولا یہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد سے لے کے تین بجے چار بجے تک کھانے سے پہلے بہتر تو یہ کھانے سے پہلے لیکن کھانے کے بعد میں بھی اگر کوئی بندہ بیس منٹ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر وہ کیلولا کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا دن یعنی فجر کے بعد سے لے کے زہر تک اٹھائم اور پھر زہر سے بعد سے لے کے عشاء تک اٹھائم دو دن کا کام وہ کر سکتا ہے یعنی اس کی قوالیٹی اور ایفیشنسی جو ہے بڑھ جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے رات کو نیند پوری نہیں کرتے اور دوسرا یہ کیلولا نہیں کرتے تو جو شخص کیلولا کرے گا ایک تو سنت زندہ ہوگی جو کہ سب سے بڑی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیلولا کرنے کی وجہ سے اس کا جو کیلولے کے بعد والا جو ٹائم ہے وہ بھی پورا فریش ڈے کی طور پر کام کرے گا اور جیسے جیسے وہ اس کی کوشش کرے گا اور پریکٹس کرتا رہے گا تو اس کی زندگی میں نہ صرف اس کی نیند پوری ہوگی اور اس کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہو جائیں گی اور وہ جیسے کام پر فوکس کرنا چاہے گا اس کام پر بہترین فوکس کرے گا پرسنل لائف پر بھی اور پروفیشنل لائف دونوں لائف پر بہترین طریقے سے فوکس کر سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیند کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم کیلولا کریں یعنی کیلولا کی سنت کو اپنا ہے پر فوکس کر سکتا ہے